ہلو دوستو یہ گوگل شیٹ کے ٹوٹوریل کا ہمارا تھرڈ لینسن ہے تو آج کے لینسن میں ہم جو کچھ ڈسکس کریں گے گوگل شیٹ کے ریگارڈنگ ڈیٹیل میں اس کو پہلے ایر ویو کر لیتے ہیں سب سے بہلے تو ہم دیکھیں گے گوگل شیٹ کو موائل پر کیسے یوز کرتے ہیں کیسے ہم موائل پر اس کو یوز کر سکتے ہیں کیسے کونسی ایپ ہے اس کے لیے کیونسی ایپ یوز کرنی ہے ایپ میں کونسا ہم نے مطلب اپشن یوز کرنا ہے کیسے اس کو ایڈٹ کرنا ہے اور کیسے ہمارے پاس یہاں ہماری جو گوگل شیٹ ہے اس میں ریزلٹس آ جائیں گے الگ لگ یوزرز جو ہمارے ہیں ان سے کیسے ہم اس کو شیئر کریں گے اور وہ موائل پر اپن کریں گے تو گوگل شیٹ کیسے ڈسپیلے ہوگے کیسے وہ وہاں سے ڈاٹر کریں گے وہ فولی پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے آج تو ایک ہوگا بھی انسٹال کیسے کر رہی ہے گوگل شیٹ کو یہ ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں تو نیکسٹ کیا ہوگا گوگل شیٹ کو یوز کیسے کرنا ہے کیسے اس کو ہم ایڈ ڈلیڈ موڈیفائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈاٹا کو ٹھیک ہے وہ سارا اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو فولی ہم موائل سکرین پر دکھائیں گے آپ کو کیسے ہم نے موائل پر اس کو تو فرسٹ آف آل ہم یہاں پہ آتے ہیں یہ ہماری شیٹ ہے تو ہم پوائنٹ کرتے ہیں ایک چھوٹا سا پریکٹیکل یہاں پہ ہم راجن سیل مطلوب پوائنٹ کرتے ہیں کسی یوزر کو یہاں پہ اس نے ڈاٹا اینٹر کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کچھ پوڈکٹ میں اینٹر کر دوں گا اور وہ موائل سے ہم اینٹر کر کے بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے سیل دکھانی ہے اس نے ٹو ویلر ٹو ویلر ٹو ویلر چلو ایسے کر لیتے ہیں ہم فور ویلر ٹھیک ہے اس کی اس نے سیل یہاں پہ ریپریجنٹ کر رہی ہے یہاں پہ ہم لگ لگ چلو چھوٹا سا ریکارڈ لے لی ہے تو ہم وائل پہ جائیں گے اب چلدی چلدی اور وائل سکرین آئے گی اس کے نیکسٹ اس میں کیا ہوگا ہم اپلیکیشن کو کیسے انسٹرل کرتے ہیں وہ بتائیں گے پھر یہاں سے ہم اس یوزر کو سینڈ کریں گے یہ ویلر چیٹ اس کو ہم اس سکرین پہ آکے بتائیں گے کیسے شیئر کرنی ہے پھر اس یوزر سے ڈاٹا جو اینٹر ہوگا وہ دکھائیں گے آپ کو وائل سکرین پھر ہم آپ کو یہ سکرین دکھائیں گے پھر یہاں پہ ہمارا ڈاٹا آگیا سو سب کچھ فریکٹیکل دکھائیں گے تھوڑی سی ویڈیو لیندھ ہی ہوگی تو نیکسٹ ہم آتے ہیں پھر لے موائل سکرین پہ کی اپ کونسے انسٹرل کرنی ہے کیسے انسٹرل کرنی ہے کیسے اس کو سیٹ کرنا ہے تو آگے ہم موائل پہ اور موائل پہ کریں گے ہم کوگل شیٹ کو انسٹرل اس کے لئے سب سے آپ کو جانا ہے پلے سٹور جس طرح کا سائن ہوگا پلے سٹور کو جانا ہے یہاں پہ آپ کو شیٹ سرچ کرنا ہے شیٹ لے کے سرچ کرنا ہے اور یہ گوگل شیٹ آپ کو ٹاپ پہ بل جائے گی اس کو کرنا ہے ہم نے انسٹرل i think یہ 26 mb کا ہوگا 26 27 mb کا یہ جو فائل ہے جب موائل میں انسٹرل ہوگی اور اس کو جسٹ انسٹرل کریں گے ابھی پھر ہم واپس کمپیوٹر سکرین پہ جائیں گے اس کو اپن ہی کریں گے ابھی اس کو انسٹرل کرنا ہم جسٹ آپ کو بتا رہے ہیں پھر کس ایمیل ڈی کی طرح اس کو اپن کرنا ہے وہ ہم کمپیوٹر پہ پہلے ڈیسائیڈ کریں گے کمپیوٹر سکرین پہ اور پھر یہاں پہ آکے اس کو اپن کریں گے تو یہ آپ کی اپلیکیس انسٹرل ہوگی ایزلی انسٹرل ہو جائے گی آپ کا سپیس ہونا چاہیے موائل میں ایزلی انسٹرل ہو جائے گی تو دیان رکھنا ہے یہ والی جو سائن ہے یہ والا اپلیکیس انسٹرل کرنی ہے تو ہم جاتے ہیں اب واپس کمپیوٹر سکرین پہ اور پھر بتاتے ہیں تو دوستو ہماری اپلیکیس جو ہے موائل پہ انسٹرل ہو چکی ہے تو ابھی اس کو ہم شیئر کریں گے اس ای میل آئی ڈی کے ساتھ جو اس نے موائل پہ اوپن کرنی ہے سو پہلے تو کلیر کر لو ہی اس کے پاس کونسی ای میل آئی ڈی ہے ٹھیک ہے موائل میں کونسی ای میل آئی ڈی چل رہی ہے اسی پہ شیئر کروں گے تو اوپن ہوگی یہی کوگل شیٹ وہاں پہ ورنہ نہیں ہوگی تو شیئر کرتے ہیں ایک ای میل آئی ڈی جو ہمارے پاس آلڈی ہے ہم اسی یوزر کے ساتھ اپنی ای میل سیکنڈ میل کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کو ایڈیٹ کا اپشن دیتے ہیں ایڈیٹر کا اور سینڈ کرتے ہیں اور یہ ہم نے جو گوگل شیٹ ہے اس کے ساتھ شیئر کر دی یہ ای میل آئی ڈی اس کے موائل پہ جی میل لاغن ہونا جروری ہے ٹھیک ہے پلے سٹور کے لیے جا جی میل کے لیے کہیں بھی اس نے یہ ای میل آئی ڈی جوز کرنا جروری ہے جب ہم وہاں پہ گوگل شیٹ شیٹ اوپن کریں گے تو یہ ای میل آئی ڈی کے تھو ہی ہم نے اس کو اوپن کرنا ہے تو وہ بھی پریکٹیکل نیکسٹ ہم بتاتے ہیں کیسے اوپن کرنا ہے گوگل شیٹ کو انسٹرال کر لیا اور کمپیوٹر سے اس کو ای میل آئی ڈی کے ساتھ شیئر بھی کر دیا اب ہم کیا کریں گے ہم سکرین پہ یہ شیٹ ہے اس کو اوپن کریں گے یہ گوگل شیٹ کو ہم نے اوپن کر لیا فرس شیر کرنا ہے تھوڑی چیئی انفرمیشن آئے گی فرس ٹائم آئے گی اس کو دن کر دیں گے اور جس ای میل آئی ڈی کے ساتھ ہم نے اپنی گوگل شیٹ کو شیر کیا ہے اسی ای میل ڈی کے تھوڑ اس کو ہم نے لاغ ان کرنا ہے سو نیکسٹ ای میل آئی ڈی جو بھی ہوگی اس میں وہ آئیں گی ڈن چیک ہے یہ آلڈی یہاں پہ سلیکٹ ہے ورنہ مطلب اپنی میل آئی ڈی سلیکٹ ہے اگر نا سلیکٹ ہو تو یہاں پہ دکھو پر فیس آ رہا ہے یہاں سے کلک کر کے آپ جو بھی ای میل آئی ڈیا سلیکٹ ہونے چرو رہی ہے ٹھیک ہے اگر فرس ٹائم آپ نئی یوز مطلب فرس ٹائم یوز کرتے ہو تو یہ پوچھتا ہے کون سی مطلب آپ نے گوگل شیٹ کو گوگل شیٹ کے لیے ای میل آئی ڈی یوز کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پہ سکرین پہ نہیں آ رہی اس کا مطلب آپ نے پرٹیکولر ای میل آئی ڈی جس کے ساتھ اس کو شیئر کیا وہ نئی یوز کی تو یہاں پہ جو فیس دکھرا ہے وہاں پہ کلک کرنا ہے اور اپنے اپنی ای میل آئی ڈی کو سلیکٹ کر کے یوز کر لینا ہے سو اب ہم کھولیں گے اپنی گوگل شیٹ جو ہمارے ساتھ شیئر ہوئی ہے یہ جو ایکسٹر میں نے بنائی ہوئی ہے یہ فرسٹ شیٹ کے کلک کریں گے اور یہ جو ہمارے کمپیوٹر پہ تھی وہ گوگل شیٹ یہاں پہ اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ڈاڈا فیڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کلک کروں گا نیچے جکو نیچے باکس لگا ہوا اینٹر ٹیکس اور فرمولا یہاں پہ آکے میں فکر بھر دوں گا جو بھی میرے کو چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں انگلی سلیکٹ کرتا ہوں مالو میں نے 4 فیل کر دی 2 فیلر کے میں نے 3 فیل کر دی ٹھیک ہے یہ وہاں پہ ہم نے اوپشن بنایا تھا یہاں پہ ڈاڈا فیل کرانا ہے تو یہ ہم نے فیل کرانا ہے اس کو ایسے پکچر کی طرح چھوٹا بڑے کر سکتے ہو اور انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ اوپر ٹیک ہے دیکھو یہاں پہ اوپر لیفٹ میں اس پہ ٹیک کر سکتے ہو فائنل ہو جائے گا ڈاٹا اور یہاں پہ ڈاٹا کو ڈلیٹ بھی کر سکتے ہو جیسے میں نے اس کو ڈلیٹ کرنا ہے یہاں پہ ڈلیٹ بھی کروں گا نیچے دیکھو آ رہا ہے نا اف ایکس کی بک پر یہاں پہ ڈلیٹ کرو یہاں سے کٹو یہاں پہ لکھتو 17 ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ واپس آ جاؤ یہ ڈاٹا ایٹر ہو جائے ٹھیک ہے کہیں پہ ہم ڈاٹا ڈلیٹ کر سکتے ہیں فارمگلا ڈیوز کر سکتے ہیں اور یہ اوپر اوپشن ہیں یہ کو ڈیوز کر سکتے ہیں یہ نیچے اوپشن ہیں ان کو ڈیوز کر سکتے ہیں تو اب ہم نے دیکھنا ہے یہ ڈاٹا ہم نے موائل سے فیڈ کیا ہے وہ ہماری سکرین پہ reflect ہو رہا ہے کہ نہیں اور اب واپس سکرین پہ جائیں گے دیکھیں گے وہاں پہ enter ہو رہا ہے کہ نہیں اگر enter ہو گیا تو یہاں پہ میں موائل سے بڑھوں گا اور وہاں پہ آپ live دیکھیں گے تو یہ آگے ہم کمپیٹر سکرین پہ اور یہاں پہ جو ڈاٹا ہے وہ یہاں پہ فیڈ ہو چکا ہے جو ہم نے موائل سے اسے انٹر کیا تھا اور میں نے ساتھ ساتھ اپنا موائل بھی اوپن کیا ہوا ہے جو ڈیوزر مارا آن لائن ہوتا ہے یہاں پہ اس کا نیم آجاتا ہے یہاں پہ ڈسپری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اب یہ والا ڈاٹا کمپیٹر سے فیل کرانا ہے دیکھیں میں کرجر یہاں پہ لگی آتا ہوں وہاں سے موائل پہ اس میں ڈاٹا کروں گا میں اسے میں اینٹر کروں گا وہاں پہ دیکھوں کہ ڈیوزر سیلیکٹڈ ہے یہ جس پرسن کے اس کا نام یہاں پہ آئے ٹھیک ہے اور موائل پہ یہاں پہ میں دوبارہ سیکنڈ ڈاٹا ڈاٹا کرتا ہوں پہنٹے ٹو ڈاٹا وہاں پہ فیل ہو گیا تو اس طرح آپ اپنے ڈیوزر سے موائل کی تروں گوگل شیٹ میں ڈاٹا فیل کرنا سکتے ہیں جو زیادہ لائن تھی تو موائل سے انٹر کرنا ڈاٹا ہے پہ ڈیوزر سے موائل کی تروں گا سکتے ہیں کیونکہ موائل ہینڈی ہے اور اس کو 95% اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں تو آپ کو ڈاٹا لینا کوئی ریپورٹس لینی ایزی ہے اس کو ایسے کمبینیشن میں لاسکتے ہو اور جو بھی آپ کی ضرورت ہے جیسے بھی آپ کو نیڈ ہے اس کے تروں آپ کو اس کو ڈیوزر کر سکتے ہو تو یہ تھی آج کی ہماری جو ڈیوزر کرو گے جس ایمیل آئی ڈی کے ساتھ شیئر کرو گے اس کو یاد رکھنا ہے جس ایمیل آئی ڈی کو آپ نے شیئر کیا ہے اس کے پاس بھی وہی ایمیل آئی ڈی موائل میں کھل نہیں چاہیے تو اس کو جب اپلیکیشن انسٹال کرے گا تو ساتھ کے ساتھ وہ اس کے سامنے گوگر شیٹ جو آپ کی ہے اس کے اپلیکیشن میں آ جائے گی اگر اس کے موائل پر کوئی اور ایمیل آئی ڈیا ہے اور آپ نے شیئر کسی اور ایمیل آئی ڈی کے ساتھ کر دی تو اس کے پاس نہیں جائے گی ایسے موائل نمبر جس کا نمبر ہم موائل نمبر ڈائل کرتے ہیں اس کے پاس ہوتی ہے اگر جب تک وہ وہی سیم ایمیل آئی ڈی وہاں پر یوز نہیں کرے گا گوشیٹ میں جس کے ساتھ اپنے شیئر کیا وہاں پر نہیں پہنچے گا سو آئی ٹھنگ یہ کنسٹ آپ کو فولی کلیر ہو گیا ہوگا تو اگر پھر بھی کچھ آپ کو نہیں سمجھایا تو پلیس کمنٹ کیجئے تھانکیو اور سبسکرائب کیجئے ایک لائک بھی دیجئے شکریہ شکریہ